موسیقی مسواق کو استعمال کرنے کا باب ہے اور اگر یہ ہے کہ خود سواق استیاق کے معنی میں ہو تو معنی ہوگا باب و ماجان فل استیاق مسواق والے مسواق کرنے کے عمل کے سلسلے ہیں مسئلہ آپ کے سامنے گزرا ہے کہ مسواق علی الاطلاق اس کا حکم واجب ہے ظاہریہ کے ہاں اور ان کی لئے دلیل یہی ہے جو اگلے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ آپ کا بلکر حدیث آ رہی ہے اس حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن حنزلہ کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ عمر بالوضو لکل سلاتن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا حکم تھا طاہرن اور غیر طاہرن چاہے طہارت ہو یا اٹھالیس حدیث نمبر اٹھالیس ہے فلمہ شاق ظالک علیہ جب یہ آپ پر دشوار گزرا تو عمر بالوضو لکل سلاتن اب آپ کو مسواق کا حکم ہو گیا یہ ان کی دلیل ہے حضرت دعوت زاہری رحمت اللہ علیہ کے جمہور کیاں چونکہ یہ واجب نہیں ہے مستحب اور مسنون ہے اگر امت پر مومینی پر مشکت کا اندیشہ نہ ہوتا تو تاخیر عشاء کا حکم میں ان کو دیتا تاخیر عشاء کا حکم دے دیا ہے لیکن حکم وجوبی نہیں دیا ہے وابس سواق اندکل سلاتن اور مسواق کا حکم دیتا یہ بھی مسواق کا بھی حکم دیا ہے استحباباً اور مسنونن لیکن وجوبی حکم اور فرضیت والا حکم آپ نے نہیں دی سمجھے یہ روایتیں اللہ آپ کا بلا کرے جمہور کے لئے دلیلیں اس کا جواب میں نے آپ سے عرض کر دیا عبداللہ بن حنزلہ والی روایت اس کا جواب یہ ہے کہ لہذا مخصوص بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ مسواق ہر نماز کے وقت یعنی تعامل کے ساتھ آپ یہ حکم مسواق فرمایا کرتے تھے تو یہ وجوب کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اور دوسرا مسئلہ آپ سے عرض کر دیا کہ وہاں جو عمر ابس سواق جو روایت نمبر اٹھالیس میں آیا ہے اس عمر سے عمر استحبابی اور عمر مسنون ہی مراد ہے لہذا جمہور اور ان روایت میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہوگا یہ چھوٹا سا اختلاف دوسرا مسئلہ میں عرض کیا تھا کہ کیا مسواق یہ سنن سلوات میں سے ہے نماز کے ساتھ ٹچ ہوگا یا سنن وضو میں سے سنن تحارت میں سے امام ابو انفرامت اللہ علیہ فرماتے کہ سنن تحارت میں سے ہے روایت آپ سے عرض کی کہ حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے لولا انا شکعا علی امتی لعمرتهم بس سواق اند کل تحورن بھی ہے اور اند کل وضوئن بھی ہے ابو حریرہ کی یہی روایت جس سے امام شافی استدلال کر رہا ابو حریرہ کی روایت بخاری میں بھی ہے تعلیقن ہے لولا ان اشکعا علی امتی لعمرتهم بس سواق اند کل تحورن بھی ہے اور اند کل وضوئن بھی ہے مسند احمد میں غالبا اند کل تحورن ہے اور یہاں پر اند الوضوئن بھی ہے اسی طرح آپ سے عرض کر دیا کہ ایک اور روایت ہے کہ ابو حریر کی جو ترمیزی میں آپ کو بتائیں لولا ان اشکالا امتی لفرزتو آلہم السواکا مال وضوئی لولا ان اشکالا امتی لفرزتو آلہم السواکا مال وضوئی یہ معیت حقیقی ہے اتصالی ہے مقارنت کیلئے بالکل مقارنت وضوء کے ساتھ ٹچ ہی یہ بھی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے لئے دلیل ہے حضرت زینب کی ایک روایت ہے جو ترمیزی میں میں آپ کو بتایا نہیں زینب کی روایت یہ ہے لولا ان اشکالا امتی لولا ان اشکالا امتی لفرزتو آلہم السواکا لفرزتو نہیں ہے لامرتو بسواکے کما یتوزاؤنا یہ کما کا جو کاف ہے یہ کاف وقت کے معنی میں خیال کر لینا لولا ان اشکالا امتی لامرتو بسواکے کما یتوزاؤنا اے وقت ما یتوزاؤنا جس وقت حضور بنائیں اس وقت کریں یہ روایت سراحاتہ نے چوتی روایت آپ سے عرض کر دیا اما عائشہ کی روایت اس سوا کو مطحرات اللی الفم ومرزات اللی ربی یہ مو کو صاف کرنے کا آلہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ مسئلہ ہے اور پانچ بھی بات میں نے آپ سے عرض کر دیا صاف سی بات ہے کہ یہ نظافت اور طہارت کی قبیل میں سے ہیں جب نظافت کا طہارت کی قبیل میں سے تو طلح کو بھی طہارت ہے طہارت وضو کے ساتھ ٹچ ہوگا فلاتل حق بھی صلاتِ صلات کے ساتھ نہیں ہوگا باقی مسئلہ رہ گیا کہ امام شافیر امت اللہ لکی لئے دلی لولا انا شکا للمومنین لامرتن بی تاخیری لشاہ وبی سوا کے اندہ کل صلاتین تو آپ سے عرض کر دیا کہ یہ جو اندہ کل صلاتین ہے یہاں پر مضاف محضوف ہے اندہ تہوری کل صلاتین اندہ وضوئی کل صلاتین اندہ تہوری کل صلاتین اور اندہ وضوئی کل صلاتین اور دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگر وضوئی وقت کوئی آدمی مسمان کر لیتا ہے تو اس کو اندہ کل صلات بھی کہتے ہیں اندہ کل صلات بھی کہتے ہیں لہذا اب اندہ اندیت اتصالیہ سے نکل کر کے اندیت اندیت اللہ کا بھلا کرے غیر اتصالی ہوگا اندہ دونوں پر دلائیں اندہ میں مقارنت زمانی ہو اور متصل ہو اور غیر متصل دونوں پر برخلافی مال وضوئی کے مال وضوئی سری ہے کہ تہارت کے ساتھ ہو اور اندہ اتنا سری نہیں ہے سری کو ترجیح ہوگا غیر سری پر تیسری بات آپ حضرات کو یاد ہو جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آپ کے عرف میں عرب کے عرف میں اس طرح ہے کہ اگر کوئی وضوئی کیا ظہر کے لیے یا اثر کے لیے اور اس میں اس نے مسواک کیا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نماز اس نے پڑی بغیر مسواک کی نماز کے لیے کڑ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیدن اسطاقہ اندہ صلات زور اندہ صلات الاسر اسطاقہ زیدن اندہ صلات زور اندہ الاسر یہ اسطاقہ آپ کہہ سکتے ہیں جبکہ وضوئی کے ساتھ کیا ہے لیکن اگر کسی نے وضوئی کے ساتھ اللہ اس کے نماز کے ساتھ مسواک کیا کھڑے ہو کر کے اکامت ہو رہی تھی کہ کھڑے ہو کر کے اس نے مسواک کیا لیکن وضوئی کی وقت نہیں کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے ہمارے مذہب پر عمل کرنا آپ کے روایت پر بھی عمل کرنا ہے تو اس وجہ سے اس کو لیا جائے گا چوتھی بات میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جیسے کہ باقی طہارت ہے یہ طہارت وضو وغیرہ یہ ساری چیزیں نماز سے منفصل ہیں اور وہ عبادت غیر مقصود ہے یہ بھی اسی طرح عبادت غیر مقصود ہیں ان کے ساتھ ہوگا اور پانچی بات آپ سے عرض کی کہ حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا تواتر کے ساتھ ثبوت ہوتا لیکن تواتر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نماز کے وقت اگر سارے کے سارے میں سوا کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسعودوں سے خون نکل جائے اس کو کیا کریں گے اگرچہ اللہ کا وضو آپ کے ہاں نہیں چھوڑتا شافیہ کے ہاں مسعودوں کے خون سے مو سے خون نکلنے سے وضو نہیں چھوڑتا وضو نہ ٹوٹے لیکن پھر بھی خون ناپاک ہے اس کو کیا کریں گے خون تو ناپاک ہے اس کو مسجد کے اندر ٹھوکتے رہیں گے کیا کریں گے اور باقی اللہ میں ابن حمام رحمت اللہ علیہ یہ حمام ہے ہر جگہ لفظ لیکن ادھر ہے حمام آپ کے صاحبی فتح القدیر جو ہے نا یہ ابن حمام ہے ویسے لفظ حمام ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں یہاں حمام ہے ابن حمام رحمت اللہ علیہ یہ محقق علی الاطلاق تھا یہ ملنگ آدمی تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں یہ عبدال میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبدال میں سے اس کو اللہ پاک نے جو علم دیا یہ ہے اللہ میں زیلئی رحمت اللہ علیہ یہ ہے اللہ میں زیلئی رحمت اللہ علیہ اور حاکم ہے اور ان حضرات کو اور آپ کی قریبی علماء میں مولانا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ ان کو عرب لوگ کہتے ہیں اور امام تحاوی کو کہتے ہیں یہ محقق علی الاطلاق ہیں باقی آپ کے کسی عالم کو محدث ماننے کے لیے یہ حضرات عرب لوگ تیار نہیں ہیں ان کو محدث اور محقق علی الاطلاق مانتے ہیں ابن حمام رحمت اللہ علیہ اور عزب قادمی ہے سمجھے اصول فقہ میں جو اس کی کتاب التحریر ہے علمہ بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے ان عبارات کی پیچیدگی کی وجہ سے ہمیں محروم کر دیا اپنے علم سے اس کی زبان پر منطقہ غلوہ ہے اسلوب اور لہجہوں کا پورا کا پورا منطقی ہے اس لئے ساتھی جو ہے نا یہاں سے فارغ بھی ہو جائیں یہ جو بڑے بڑے ہیں نا آپ کے خیبر پختوں میں اور بلوچستان میں اور اسی طرح اندرون سندھ میں اللہ کے لئے ان سے پڑھا کرو استعلاحات پڑھ لو سلوب محمد اللہ حسن قاضی حمد اللہ یہ پڑھا کرو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اب سمجھو کہ ہمارے مقد سے خون بھی آ رہا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے میں نے دو بندے دیکھے کہ جو منطقہ سمجھ بھی سکتے تھے سمجھا بھی سکتے تھے سمجھے ایک قاضی حمد اللہ خان یہ جو پھٹان بوجران والا اس بندے پر مجھے اتنا افسوس ہے کہ میں نے اس سے پڑھا کیوں نہیں میں سفر میں ان کے ساتھ رہا کوٹہ میں اور اسی طرح اللہ آپ کو بھلا کرے کربلا میں جو پشین اور بھی کئی جلسوں میں بس ایسا زبان کا آزاد انسان تھا لیکن یہ منطق آپ کی عام دیب بندیوں کی طرح نہیں پڑھا منطق کو حلوہ بنا کر کے پیش کرتا تھا منطق میں حضرت اکدس مولانا منظور امد نومانی بھی ماہر تھے لیکن جو ان کا انداز تھا قاضی حمید اللہ خان رحمت اللہ نے کہا اس طرح نے ہمارے حضرت اکدس مولانا یہ کہ عبدالعفور قاسمی صاحب یہ حضرات ماہر تھے لیکن بات کو اس طرح سمجھانا حلوہ بنا کر کے اور اسی طرح مفتی سعید پالم پوری رحمت اللہ تو اللہ کا واسط ہے آپ کو سمجھ شریمیہ کی نہیں اللہ کا واسط ہے ساتھی جو ہیں یہ ان جدتوں پر نجہ ہیں آپ بنے جدید انگریزی آپ حاصل کریں لیکن حقائق علمیہ کی معرفت بھی آپ کی لئے میری لئے ضروری ہے کہ اصل متاخرین کے دکائق کو اور حقائق کو سمجھنے والے بن جائیں اس کیلئے منطق ضروری ہے خیل یہ مسئلہ ہوگی میں نے ارز کیا کہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ فرماتے اندہ السلاح اندہ الوضوح اندہ الاستیقاظ من النوم اور اندہ اسفرار الاسنار اندہ اسفرار الاسنار اور اندہ الرائحہ تلکریہت یہ پہنچ مقامات پر مسنون ہے فرماتے مسواق کرنا اس وقت پھر یہ ہے اللہ یبقا الاختلاف بیننا شافیہ کے درمے میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا امتحانی جگہ ہے امتحانی جگہ ہے کوئی کال ابو داود اس میں کچھ بھی نہیں ہے باب السبا کہ وہ بھی قال حدثنا کتاب دون سید انسفیانا نبی زنادے انی لارج نبی حریر تنزینا یرفعہو ابو حریر اس کو مرفوع یرفعہو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولانا لولا آتا ہے انتفاع ثانی بسبب وجود اول یعنی جزا منتفی ہوتا ہے اس لیے کہ شرط موجود ہے اب اگر مشکت نہ ہوتی امت پر تو میں ان کو حکم دیتا تاخیر اشاء کا تو امت پر مشکت تو اس وقت ہوگی کہ جب آپ ان کو حکم دیتے نہ امت جب اس پر عمل کرے تو پھر مشکت ہوگی اللہ علیہ وجود کیلئے آتا ہے یہاں مشکت تو منفی ہے مشکت تو امت سے منتفی ہے امت پر مشکت تو ہے ہی نہیں آپ نے حکم نہیں دیا تو پھر یہ کہ لولا آتا ہے وجود کے لئے لولا وجود ہے جزا منتفی ہوتا ہے انتفاع ثانی یعنی انتفاع جزا بسبب وجود اول یعنی بسبب شرط وجود وجود اول کیا ہے اشکہ مشکت مشکت موجود کہاں ہے مشکت تو اس وقت ہوتی کہ جب ہم کرتے ہیں تو مشکت تو منتفی ہے لولا کیسے اس کے لئے وجود کے لئے اس لئے نکالیں گے لولا خوفو یا لولا مخافت ان اشکہ لولا خوفو لولا مخافت ان اشکہ اور قرآن و سنت کے اندر لولا جہاں پر بھی آیا ہے مبتدہ خبر اس کی بات آتا ہے اس کی جزا آتی ہے تو اس کی مبتدہ مذکور ہوتا ہے خبر ہمیشہ اس کا محضوف ہوتا ہے کہیں پورے قرآن میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمْ سَوَجْهِ رِمِيَا اس کے بعد مبتدہ تو ہوگا لیکن مبتدہ میں بھی محضوف نکالیں گے مبتدہ میں بھی محضوف نکالیں گے لولا ارآ برحان ربھی یہ مبتدہ ارآ برحان ربھی موجود ان خبر اس کی محضوف ہیں یہ چیزیں مولانا مودودی کو اللہ نے بالکل ان کی ہوا تک لگی نہیں تھی تو اس لئے وہ گمرا ہو گئے سمجھ ہریمیہ کی نہیں یہی چیزیں یہ نحمیر والے کے اس نے پڑھا نہیں اس لئے حضرت اقدس اللہم ابن نوری رحمت اللہ علی نے فرمایا الاسطاد المودودی وشیع من حیاتی و افکاری یہ بالکل صرف نفس ان چیزوں سے ناولد تھا پڑھا ہی نہیں تھا استاد ان کا مرتد تھا نیاز فتح پوری سے اس نے پڑھا تھا سمجھے اور آپ بھی اسی طریقہ برین سے جی چورائیں گے تو پھر کیا ہوگا کاش کے ساتھیوں میں جان ہو لینے والے ہو جائیں ہم تھکنے والے نہیں کھڑے ہو کر کہ میں آپ کو قرآن کی ترکیب اول سے لے کر آخر تک سیغہ لغہ صرف نو ایک ایک چیز آپ کو پڑھاتا خدا کی قسم ہمیں شوق والے بندہ چاہیے سمجھے ہم بالکل مضبوط ہیں بالکل مضبوط ہیں لینے والے ہی نہیں ہیں تو پھر کس کو پڑھائیں گا لینے والے ہی نہیں ہیں اللہ بستے مایوس نہ ہو جاؤ میرے جیسے نالائک تدریس کر رہا ہے جبکہ یہ فنون کی کتابیں ہم نے پڑھی نہیں اکابرین کو اللہ غریقی رحمت کر دے کہ انہوں نے ہمارے لئے کوئی مشکل چیز چھوڑی نہیں انہوں نے آثار کی لیکن آپ کے اندر ہمت تو ہونا ان کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں اور میرے اور آپ کی ہمت کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے افسوس ہے اس پر کہ ہم اس میں کوئی حصہ نہیں لے رہے ہیں مومنی پر مخافت کا اندیشہ نہ ہوتا اندیشہ موجود ہے تو میں ان کو حکم دیتا تاخیر عشاء کا تو جزا منتفی آپ نے تاخیر عشاء کا حکم نہیں دیا حالانکہ دیا ہے تاخیر عشاء کا حکم وجوبی نہیں دیا ہے حکم وجوبی منتفی ہے باکہ حکم استحبابی یہ باقی ہے عشاء تاخیر سے کریں گے اچھی بات ہے وَلَا أَمَرْتُمْ بِسْسِوَاكِ اِنْدَا كُلِّ سَلَاطِن اور مسواق کا بھی حکم وجوبی ان کو دیتا لیکن میں نے نہیں دیا ہے جزا منتفی ہے مسواق کا حکم میں نے وجوبی نہیں دیا ورنہ وجوبی اور فرضی نہیں چلے کہا اے بھی فرضیت ہی یہ اہمہ سلسل کے مسرق کے مطابق ہے وجوب اور فرض ان کے ہاں ایک ہے ورنہ آپ نے حکم دیا ہے خود نسائی کے اندر موجود ہے قد اکثر تو علیکم فی السواقے میں نے مسواق کی بارے میں بہت آپ کو حکم دیا ہے لیکن وہ جتنے بھی اکثر تو کسرت ہے وہ کسرت سارا کسارا کس سلسلے میں کسرت الاستحبام والمسنون سنیت کہے دیکھئے کہ یہ حضرات اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے اس روایت کو لیتے ہیں اور امام ترمیزی نے دونوں کو صحیح قرار دیا ابو سلمہ اور اسی طرح ابو سلمہ ابو سلمہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان زید بن خالد امام بخاری نے بھی اس کو صحیح قرار دی ہے لیکن پتہ نہیں امام بخاری کیسے صحیح قرار دیتا کہ جب شکاری اس میں موجود ہے محمد بن اسحاق آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے یہ ہیں لیکن چونکہ بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ مغازی کے اندر معتبر احکام امام بخاری نے اپنے صحیح میں محمد بن اسحاق کے روایت حدیثیں ان کی نہیں لیے مغازی میں اس کو لیے حدیثیں اور احکام ان کو نہیں لیے لیکن ایک بات آپ سے عرض کر دوں حضرت اکدس مولانا عبدالعیل اکنویر رحمت اللہ علیہ فرماتے بات یہ ہے کہ یہ صحیح درجات کے روایت میں سے نہیں ہے صحیح درجہ کے جو روایت ان میں سے نہیں ہے محمد بن اسحاق حسن درجہ کرابی اور حسن ماں ثبت بنکلے کامل ادالت ناکی سے زبتیں متصل سند غیر معلن برا شازن یادیں کی نہیں ہے دو تین سال پرانی بات ہے جنہ دا پتر ابو سلمہ فرماتے فرائط زیدن یجلس فی المسجد مسجد میں بیٹھتے تھے نماز کی انتظار کے لئے اس حال میں کہ وَإِنَّ سِمَاكَ مِنْ اُزُنِ ہی مِسْوَا قَائِنُ مِنْ اُزُنِ ہی آپ کی کان پر اس طرح ہوتا تھا جیسے کہ موزِ الْقَلَمِ مِنْ اُزِنِ الْقَاطِبِ سمجھے یہاں موزِ الْقَلَمِ کو اس کو خبر کرا دیا مرفو کرا دیا ترمزی میں منصوب تو اس لیے مِنْ اِزِنِ یہ لمح صفت بنے گا سواق کے لئے یا سواق سے حال بنے گا اور موزِ الْقَلَمِ یہ خبر بنے گا سمجھے رہے ہیں کیوں موزِ الْقَلَمِ مِنْ اُزِنِ الْقَاطِبِ جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تو اس طاقہ میں سواق فرماتے میں نے آپ سے عرض کر دیا جواب دے دیا یہ ان کا اپنا عمل ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ آپ کو علاقے رائے ہیں الْاعتبار بِمَا رَوَا لَا بِمَا رَعَا الْاعتبار بِمَا رَوَا مَا رَوَا کی اندر اللہ آپ کو مَا رَوَا کی تابعیل ہم نے آپ کو بتائی یہ حضرت جی کی مَا رَعَا ہے اس کی اپنی رائے ہے ہمارے ہاں قابل قبول نہیں فَقُلْ لَمَا قَالَيَ السَّلَاةِ اسْتَاقَا حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر حضرت فرماتے کہ محمد ابن یحیاء کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ سے پوچھا ان سے میں نے کہا کہ ارائی تا بتا دو مجھے توزع ابن عمر ابن عمر کا وضو بنانا لِکُلِّ صَلَاةِن ہر نماز کے لئے ابن عمر وضو بناتے تھے سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے آپ کا دادا یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے وضو بناتے تھے تاہیران او غیر تاہیرین چاہے وضو ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا امہ ذاکہ یہ کیوں بناتے تھے امہ امہ ہے امہ امہ ہے اور غروف جارہ جب ما استفامیہ پر داخل ہوتے ہیں غروف جارہ جب ما استفامیہ پر داخل ہوتے ہیں تو پھر علف کو حضف کرنا لازم اور واجب ہے امہ یتسارون مم خلقا لیما تقولون مال تفعلون لیما تقولون مال تفعلون یہ سب کے سب ہے سمجھ رہی ہے کیا؟ جبکہ ما استفامیہ ہو لیکن ان کبھی پر یہ ہے کبھی حرف پر آتا ہے ما حرفیہ پر آتا ہے زائد ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے ام ما قلیل لیصبحن نادمین ام ما ام ما قلیل ام جارہ اور قلیل مجرور ہے اور درمیان میں ما آ گیا ہے یہ ما زائدہ ہے یہ ما حرفی ہے وہ استفامیہ نہیں ہے وہ حرف ہے فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ یہ جارہ ہے رحمتٍ مجرور ہے ما درمیان میں آ گیا ہے ادھر بِمَا رحمتٍ پڑھیں گے بِمَا رحمتٍ نہیں پڑھیں گے ما استفامیہ اسم ہوتا ہے وہ حروف ہے جن کی مثال میں آپ سے عرض کر رہا ہے چاہل کر لینا عمزہ کا یہ کیوں تھا فقالا تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے بتا دیا حد ذہن نہیں ہے یہ حدیث مجھے بیان کی اسما بنت زید بن خطاب نے عبداللہ بن حنزلہ بن عبی عامر عبداللہ بن حنزلہ بن عبی عامر حد ذہنہ نے حضرت عثمہ بن زید کو بتایا حضرت عبداللہ کو حضرت عبداللہ کو حکوم ہوا تھا لیکلی صلاطنہنہر نماز کے لئے جب ہر نماز کیلئے وضو بنانا حضرت کیلئے دشوار ہو گیا تو عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوا کے لئے کل سلاتین آپ کو حکم ہوگیا مسوا کا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدان ہر نماز کیلئے وضو بنانا ہر ایک کیلئے مسوا کرنا تو اب یہ ہے کہ وضو بنانا ضروری نہیں ہے مسوا کا آپ کرتے تھے یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ یہ عمت کے آسانی کے لئے لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو چونکہ میں موافق من اللہ ہوں میں موافق من اللہ ہوں کوئی دشواری نہیں ہے میرے لئے فکان ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر یرا ان کی رائیتی کہ ان نبی قوتا کہ اس کی وضن کے اندر قوت موجود ہے ان نبی قوتا اس کو قوت موجود ہے تو اس لئے فکان ابن عمر لا یدعو الوضو لیکل سلاتین حضرت عبداللہ ابن عمر کسی بھی نماز کے لئے وضو کو یہ کہ ترق نہیں کرتے تھے اور اسی عبداللہ ابن عمر کی روایت آپ کے سامنے آئے گی جب طہارت وضو پر وضو بنائیں گے تو مزید اللہ تعالیٰ آپ کے لئے نیکیاں لگ دیں گے آپ اردو سمجھتے ہیں جب وضو بر وضو آپ بنائیں گے تو یہ تو اس کا ثواب الگ ہے ہو گیا مولانا یہ صرف نام کا تفاوت ہے آجاو کیا ہے ابراہیم ابن سعادن رواہو مولانا آپ نے یہ دیکھا اس روایت میں پہلے میں عبداللہ ابن عمر ہیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے محمد ابن عساق کا شاگر وہاں پر احمد ابن خالد تھا اس احمد ابن خالد کا اللہ آپ کا بھلا کرے کلاس فیولہ ابراہیم ابن سعاد ہے وہ محمد ابن عساق سے نکل کر رہا ہے عبداللہ ابن عبداللہ کرے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر نہیں بلکہ عبداللہ ابن عبداللہ اردو کچھ بھلا پڑھ گیا صرف اس کال ابو دعوت میں یہ فرق ہے کہ محمد ابن عساق کے دونوں شاگردوں کا اس میں یہ اختلاف ہے کہ محمد بن یحج بن حبان وہ عبداللہ ابن عبداللہ سے نقل کرا یا عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ سے نقل کرا یہ جی باون کیفہ یستا کو یا مصوا کس طرح کیا جائے مصوا کو صرف دانتوں پر گزارا جائے گا یا زبان پر بھی آپ اس کو چلانگی جی زبان پر بھی اس کو چلاتے زبان میں اور حلق میں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصوا کا زبان پر چلا کر کے یہاں تک کہ آپ کو اوہ 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 ایہ ایہ کی آواز آتی تھی سمجھتے ہیں اور اس میں اتنے سائی میں آپ پڑھیں گے یہاں یتہوو اور نسائی کے اندار الفاظیں ایسے مبالا کرتے تھے کہہ کر رہے ہیں کہیں آپ کو آ رہے ہیں یہ مسئلہ جب آپ کے سمجھ میں آ گیا اس کے بعد مسئلہ سمجھو نبی کی آواز کو جو لوگ نکل کر رہے ہیں کہ اوہ اوہ یا اہ اہ یا اہ اہ اللہ آپ کا بلا کر یہ کیا کہے یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف حکایت کے اندر ہے جانے بھی محکی میں نہیں ہے یہ اختلاف کس میں ہے یہ حکایت میں ہے حکی حضرات جو حکایت کر رہے ہیں ان کا اختلاف ہے محکی انہوں کا اختلاف نہیں ہے سمجھے مسئلہ میں آپ سے عرض کرو اسمائے اسمات میں نمیر میں آپ نے پڑھا ہے کموہ کیا آواز دیتا ہے غاق 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 سمجھے اس میں تو کوئی حرف ہی نہیں ہے جو میں کہہ رہا اور اب اس میں آگیا غاق 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 یہ ہم لوگ جو حاق کیا ہماری حکایت میں مسئلہ ہے محکی انہوں تو ایک ہی ہے سمجھے نہیں مئے گی نہیں اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں آپ کی آواز کی ایک ہی نہیں ہوئی یہ حکایت کرنے والے کوئی کہتا ہے اوہ اوہ سے تعبیر کوئی کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہنہوں یہ تقیب پھر لوگوں کے سامنے اس طریقہ پر مبالغت سے بسمع کرنا کہ آپ کو الٹی آجائے کہہ کی صورت یہ مضوخ خانے میں آپ کو ٹھیک نہیں ہے میرے شیخ نے حضرت اقدس نے فرمائے مولانا صلی اللہ علیہ خان صاحب کہ حضرت سے یہ چیز ناپسندی دے نہیں ہے آپ کیلئے اجازت نہیں ہے حضرت کرے تو اس کو ناپسندی کرتے تھے لوگ چلیے گا بابن کیفہیستان کو کس طرح مسواک کریں برحال زبان پر بھی اگر آپ اس کو گھما دیں مسواک کو اور اسی طرح حلق پر لے جائیں صفائی کے لئے اجازت ہے دیکھئے دو استادیں سلیمان بن دعود اور مسدد المانا واحدوں اب تھوڑا سا فرق ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے مسدد اور سلیمان بن دعود قال مسدد مسدد کے الفاظ نکل کر رہا ہے سمجھ رہی ہے کی نہیں اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت کے پاس آگے آپ سے سواری مانگ رہے تھے آپ سے سواری ہم نے مانگی فرائیتو یستاقو على لسانی نبی کو دیکھا یہ ترجمت الباب ہے اور یہ کیفیت ہے کیف ہے یستاقو زبان پر آپ مسواک کر رہے تھے قال ابو دعود امام ابو دعود کچھ الفاظ زائد نکل کر رہی ہے یہ تو چونکہ مسدد کے الفاظ تھے وقال سلیمان بن دعود سلیمان سے مراد سلیمان بن دعود الاتقی دوسرا استاد کہتا ہے کہ دخلتو على نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یستاقو میں حضرت کے پاس چلا گیا ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا بھلا کریم اسواک کر رہے تھے وقد وزا سواک على طرف لسانی وہم پر یستاقو على لسانی یا ہم پر وزا سواک على طرف لسانی زبان کے کناری پر رکھاتا وہو یقولو اور آپ یہ کہتے اوہ 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 یعنی یتحووہ اوہ ہا ہا کر رہے تھے قال ابو دعود قائر مسددن حضرت مسدد جو میرا پہلا استاد ہے وہ کہتے کان حاضر حدیث و حدیث طویلا اختصرتو یہ حدیث بہت طویل حدیث تھی ہم نے اس کو مختصر کر دیا اڑے تو سیئی تھی ہو یا کسی اور ہے لکہ بچوں بتے ہو